السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور یہاں پر آج بہت ہی امی بہت ہی ٹیسٹی کیک ہم بنا رہے تھے اور اس کو تھری مل کیک کہتے ہیں اور یہ بہت 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 مزے کا بنتا ہے ویسے تو میں یہاں ملتان میں لٹکا تھری مل کیک بہت ٹیسٹی ہے پر وہ بہت ایکسپنسیو ہے وہ آپ زیادہ تو نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی پرائس ہی بہت زیادہ ہے یہاں پر میں نے چار انڈے لیے تھے اور پہلے میں نے ان چاروں انڈوں کو بیٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر میں نے آئسنگ شگر ایڈ کی تھی آئسنگ شگر آپ گھر میں شگر جو پڑیا اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے تو اس کو بریق کر لیں تو وہ آئسنگ شگر بن جاتی ہے اچھا یہ چاروں انڈوں کو بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے آئسنگ شگر ایڈ کی تھی اس کے بعد وینیلا ایسنس ایڈ کیا تھا وینیلا ایسنس کے ٹو ٹو تھری ڈروپ میں نے ایڈ کیا تھے اور اس کے اندر یہ دیکھیں جی اب پہلے میں شگر ایڈ کروں گی ہاف ہاف کر کے کیونکہ ایک دم ساری ڈالیں گے تو وہ ساری اڑتی جائے گی اور وہ جو ہے وہ خراب کر دے گی کچن سارا تو دیکھیں یہ دیکھیں جی ہاف ہاف کر کے ساری میں نے شگر ایڈ کر دی اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے وینیلا ایسنس اور اگر وینیلا ایسنس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انڈوں کی کوئی بھی سمیل آپ کو نہیں جو ہے وہ بری نہیں لگے گی اور آج جی گلہ اتنا خراب ہوا ہے پتہ نہیں ریسپی کیسے ریکارڈ ہوگی جیسی بھی ہو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی وینیلا ایسنس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے پاودر ملک ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون میں نے پاودر ملک اس میں ایڈ کیا ہے اچھا یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کرنے ہیں اور آئل کی جگہ اگر بٹر ہے یا دیسی کی ہے تو وہ تو ویل این گوڈ وہ تو بہت ہی اچھا رہے گا اگر آپ اس میں ایڈ کر دیں یہ جی میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اب اس کے بعد اس کو اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد اب جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان کو پہلے آپ نے سٹرین کر لینا ہے اگر آپ نہیں چھانے گے تو جو بھی اس کے اندر موٹے موٹے لمز ہوں گے وہ مو میں آئیں گے تو وہ بورے لگیں گے وہ بیک اچھی طرح نہیں ہوتے دوسری طرف میں نے کوئی بھی بیکنگ ٹوے لیا ہے شیشے کی اور اس کے اندر ٹوے کے اندر میں نے گریز کر لیا آئل اور یہاں پر اب باری ہے اس کے اندر ڈرائے انگریڈینٹس ایڈ کرنے کی اور بیکر کو آپ نے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لینا ون ایٹی ڈگری پہ اور یہ جیسے سپنج ریڈی کرتے ہیں وینیلا کیک کا اسی طرح اس کو آپ نے ریڈی کرنا ہے پہلے یہ کیک بنے گا اس کے بعد پھر ہم نے اگلا جو بھی ہے وہ اس کے سٹیپس کمپلیٹ کرنا ہے ویسے اس کے تین سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں آپ نے سپنج ریڈی کرنا ہے دوسرے سٹیپ کے اندر آپ نے اس کی جو اندر سیرم ایٹ کرنا ہے وہ ریڈی کرنا ہے اور تیسرے سٹیپ کے اندر کیرامل سوس ریڈی کرنا ہے اور چوتھا جو سٹیپ ہے وہ اس کی گارنشنگ کا ہے اور وہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے سارے ڈرائے انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح اس کو جو ہے فول کرنا ہے اچھا فول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے فول کرنا ہے اگر آپ جلدی جلدی تیزی تیزی میں کریں گے آپ کا سپنج سوفٹ نہیں بنے گا اور تیزی تیزی کے کرنے سے یہ جو ایگز ہیں یہ سارے بیٹ جائیں گے جو ہم نے بیٹ کیا ہے وہ بیٹ صحیح نہیں رہیں گے اس لئے اس کو ہلکے ہاتھوں سے جیسے میں کر رہی ہوں اس کو دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں لیکن آپ نے اس کو بیٹ ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے اور آج روزے میں اتنا مو سوک رہا ہے کیونکہ کھانسی بار بر ہو رہی ہے اور گلے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بس مسئلہ ہوا ہو گا ہے اور ساتھ ساتھ ریسپی بھی ریکارڈ کرنی ہے تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح میں نے اس کو مکس کیا ہے اور اس کو میں نے مالڈ میں ڈال کے تو اس کو میں نے ون ایٹی ڈگری پہ تقریباً دس منٹ میں نے کیا تھا میرا بیکر بہت زیادہ پرفیشنل ہے تو یہ دس منٹ میں آپ کا کیک بلکل ریڈی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے دوسرا جو میرا بیکر خراب ہوا ہے وہ بلکل ویسا ہی تھا جو پندرہ سے بیس منٹ لیتا تھا ریڈی کرنے میں یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم رکھیں گے آون میں ہونے کے لیے ریڈی بیک ہونے کے لیے تو یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح اس کی ائر وغیرہ نکل جائے تو اسے میں نے کر لیا تھا اب اس کو رکھ دیں ون ایٹی ڈگری کے اوپر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ اتنا اچھا بیک ہو جائے گا نا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ون ایٹی ڈگری پہ اچھا دونوں فلیم آن کرنے ہیں اور ون ایٹی ڈگری پہ آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی سات آٹھ منٹ گزرے تھے اور اس کو میں نے چیک کیا تو یہ ہو گیا تھا میں نے کہا اسے دو تین منٹ اور دوں اور اتنی دیر میں اس کا میں نے سیرم ریٹ کر لی یہ دیکھیں جی سیرم کے ساری چیزیں یہ ہیں ایک کپ دودھ لینا ہے ایک کپ چینی لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے ہاف کپ جو ہے وہ اس کا کریم کا ایٹ کرنا ہے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈرائی ملک ایٹ کرنا ہے ویسے انگریڈینٹس میں یہاں پر منشن بھی کر دوں گی اور آپ جو ہے وہ اس کو ویسے بھی یاد رکھیں اچھا یہ ایک باؤل میں ساری چیزیں اس کا سیرم بنانے کے لیے ساری چیزیں ایک باؤل میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہیلانا ہے تاکہ یہ جتنا ہے وہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں جی اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کریم دودھ اور چینی اور ڈرائی ملک یہ اچھی طرح مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر سارے کیک کے اندر ہم نے سراخ کر دیتے ہیں سراخ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے سارا سیرم ایڈ کرنا ہے سیرم یہاں پر اب اس کو ایڈ کریں گے ہم سیرم تاکہ اس کے اندر جو بھی ہے وہ جذب کر لے اور وہ سافٹ جیسے وہ تھری میل کے ایک سافٹ ہوتا ہے ویسے سافٹ رہے یہ ہاں جی تو یہاں پر میں نے دو ترہاں کے سیرم ریڈی کیے تھے ایک میرے پاس ہوا تھا ریڈی کیک کا وہ کیک والا سیرم بہت تیسٹی ہوتا ہے جو ہاف کپ ملک ہوتا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ڈالتے ہیں ہم کافی کا اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالتے ہیں شگر کا اور اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ کافی سیرم میں نے پہلے ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد جو اس کا اپنا سیرم بنایا تھا اس کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھنا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ سارا جو میٹیریل ہوگا یہ اپنے اندر جسپ کر لے گا کچھ بھی نہیں رہے گا یہ چینی چینی سب کچھ اندر مکس ہو جائے گی اور یہ اپنے اندر جسپ کر لے گا سارا میٹیریل اب یہ جب میٹیریل اپنے اندر جسپ کر لے گا تو ہم اس کے اوپر جو کیرمل سوس ہے وہ ریڈی کریں گے اور یہاں پر میں اپنا جی ڈائیٹ فوڈ ریڈی کر رہی تھی جو میں نے رمضان میں افطار کے ٹائم پر کھانا تھا تو یہ دیکھیں دو چکن کے کباب تھے چکن کے کباب کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں ضرور اپلوڈ کروں گے اب یہاں پر کیرمل سوس کی ریسپی آپ ریکارڈ کر لیں یہ دیکھیں آپ نے کیرمل سوس ایسے بنانی ہے دیسی کی ہے تو دیسی کی ویسے میں نے یہاں پر بٹر اور ون کپ چینی لے کے اس کو ہم نے لائٹ سا براؤن کر لینا ہے جیسے کیرمل بن جاتا ہے چینی سے اس طرح اس کا کیرمل ریڈی کرنا ہے اور اس کا فلیم آپ نے بہت لائٹ رکھنا ہے اگر آپ تیز رکھیں گے یہ دیکھیں جیس کا فلیم یہاں پر چینی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جی میرے مہمان سے ملے میرا فیملی ممبر تو یہ اس کو ذرا سے خوشبو آجا میٹھے یہ تو یہ دوڑا دوڑا کچن میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی اب چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ادھر ادھر نہ ہو تاکہ یہ چینی جو ہے وہ نیچے نہ لگے اچھا یہاں پر یہ کیرمل سوس جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی چینی جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی اور کیرمل سوس ریڈی ہونا شروع ہو گئی ہے اور جی یہ دیکھیں جی یہ بالکل زبردست قسم کا کیرمل ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے ہاف کپ کریم کا ایٹ کرنا ہے کریم ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فلیم آف کر دینا ہے اور اسے یہ دیکھیں اس نے اتنا شور مچایا کہ اس نے میرے سارے ہاتھ خراب کر دیئے تھے آپ بھی دھیان رکھیں اپنا ہاتھ بچا کے کیجئے گا یہ سارا اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اس کا جو میں نے بنایا تھا کیرمل سوس اب اس کو اچھی طرح چاروں سائیڈوں پر ہم نے لگا دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے لوٹس کا اگر بسکٹ مل جائے تو بہت اچھا ہے لیکن وہ ایزی لیویلیبل نہیں ہوتا تو میں نے کینڈی کے پانچ بسکٹ لیے تھے اور یہ بھی زیادہ ہو گئے تھے ان کو ہم بریق کر لینا ہے جس کا بھی غصہ گھر میں ہو وہ اس کے اوپر اتار کے تو اس کو آپ بریق کر لیں اور بریق کرنے کے بعد اس کے اوپر گانشنگ کر دیں ماشاءاللہ اس کی شکل فائنل یہ ہے اور آپ ضرور بنائیں یہ بہت 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 مزے کا بنتا ہے اور بازار سے لیں گے تو بہت مہنگا ہوگا گھر میں بنائیں گے تو اچھی چیز مل جائے گی خدا حافظ